انہوں کا شباب لکھیں بہت شکریہ آگا ہم ان کے رخ کو شگفتہ گلاب لکھیں گے کلی کا حسن گلوں کا شباب لکھیں گے اور وہ دیکھتے ہیں ہمیں جب بھی مستے آنکھوں سے وہ دیکھتے ہیں ہمیں جب بھی مستے آنکھوں سے ہم ان کی آنکھوں کو جانے شراب لکھیں گے ہم ان کی آنکھوں کو جانے شراب لکھیں گے اور دیکھیں کہ ہم ان کے رخ کو شگفتہ گلاب لکھیں گے کلی کا حسن گلوں کا شباب لکھیں گے اور ایک مطلع اور ایک شرح اجازت مطلع اللہ دا فرمائے اس چمن کو اس چمن کو کون پوچھے رنگ اڑ جانے کے بعد باسی بھائی اس چمن کو کون پوچھے رنگ اڑ جانے کے بعد اس چمن کو کون پوچھے رنگ اڑ جانے کے بعد آدمی ہوتا ہے رسوہ راز کھل جانے کے بعد اس چمن کو کون پوچھے رنگ اڑ جانے کے بعد آدمی ہوتا ہے رسوہ راز کھل جانے کے بعد سبوہ نولائی مسررت رات ڈھل جانے کے بعد سبوہ نولائی مسررت رات ڈھل جانے کے بعد سبوہ نولائی مسررت رات ڈھل جانے کے بعد زندگی خوشحال ہوگی غم سے ٹکرانے کے بعد زندگی خوشحال ہوگی غم سے ٹکرانے کے بعد اس چمن کو کون پوچھے رنگ اڑ جانے کے بار آدمی ہوتا ہے روزوہ راز کھل جانے کے بار اور دیشت مطلعہ ملالہ فرمائے مسکرا کر مسکرا کر چلا گیا کوئی مسکرا کر چلا گیا کوئی مطلعہ ملالہ فرمائے مجھ سے آکے ملا گیا کوئی مجھ سے آکے ملا گیا کوئی دل پہ بجلی گیا گیا کوئی دل پہ بجلی گیا گیا کوئی مأریہے متطان سے전�ے inéra دل میں مدطان سے اندر تا دل میں متطان سے اندر تا دل میں شمی علفت جلا گیا کوئی بہت شکریہ شمی علفت جلا گیا کوئی مجھ کو دنیا کی کیا ضرورت ہے مجھ کو دنیا کی کیا ضرورت ہے مجھ کو دنیا کی کیا ضرورت ہے میری آنکھوں میں آ گیا کوئی عداف شکریہ بہت شکریہ مجھ کو دنیا کی کیا ضرورت ہے میری آنکھوں میں آ گیا کوئی میری آنکھوں میں آ گیا کوئی میری آنکھوں میں آ گیا کوئی دور سے مذکرانے سے کیا فائے گا دور سے مذکرانے سے کیا فائدہ دور سے مذکرانے سے کیا فائدہ جو کسی کے عمل میں نکامہ سکے جو کسی کے عمل میں نکامہ سکے درد دل جو نکامہ سکے درد دل جو نا سمجھے تو اس کے درد دل جو نا سمجھے تو اس کے رات دل آنے جانے سے کیا فائدہ رات دل آنے جانے سے کیا فائدہ دور سے مذکرانے سے کیا فائدہ اے صبر کا لگانے سے کیا فائدہ دور سے مذکرانے سے کیا فائدہ اے جمالی ترہ دوسروں کی گزل بزم میں یوں سنانے سے کیا فائدہ اے جمالی ترہ دوسروں کی گزل دور سے مذکرانے سے کیا فائدہ دور سے مذکرانے سے کیا فائدہ دل ہمارا جانے سے کیا فائدہ